ٹائٹانک اور یہ شمالی بحر قیانوس میں ڈوب گیا اس کا ملبہ اب بھی سمندر میں اٹھتی سو میٹر گہرائی میں موجود ہے اپنے سفر کے آغاز کے چوتے اور پانچویں روز کے درمیانی شب اس میں سوار پندرہ سو بارہ مسافروں کی زندگی کا چراغ اس وغگل ہو گیا جب یہ سمندر کا بادشاہ برب کے گالے سے ٹکرا کر دو ٹکڑے ہو گیا لائپ بوٹس کے ذریعے ٹائٹانک کی صرف ست سو چوبیس مسافر زندہ بچ فائے چونکہ اس کے متعلق یہی مشہور تھا کہ یہ کبھی نہیں ڈوبے گا اس لئے اس پر زندگی بچانے والی کشتیاں بہت کم رکھی گئی تھی اگر لائپ بوٹس زیادہ ہوتی تو سارے لوگ بچ سکتے تھے کیونکہ اس جہاز کو ٹکر کے بعد ڈوبنے میں تقریباً دو گھنٹے چالیس منٹ لگے تھے کہا جاتا ہے مرنے والوں کی تعداد پندرہ سو بارہ سے بھی کافی زیادہ تھی کیونکہ جن لوگوں کی جہاز کے عملے سے جان فہچان تھی ان میں سے بھی بہت سے لوگ ٹکٹ کے بغیر اس پر سوار ہو گئی تھی جن کا کوئی ریکارڈ ہی موجود نہیں بچنے والوں میں سے کم نیکہ مالک اس میں بھی شامل تھا جو خواتین اور بچوں کو ڈوبتی جہاز کو چھوڑ کر ایک کشتی کی ذریعے نکل گیا تھا اس خلغرزی پر افوری زندگی نفرت کا نشانہ بنا رہا اسے ٹائٹینک کا بزدلترین شخص کہا جاتا ہے اس میں اکتوبر انیس سو سنتیس کو گوشہ تنہائی میں چل بسا دوسری طرف جہاز کا کپتان ایڈورڈ جان سمیت بشتر عملے کے ساتھ خواتین اور بچوں کو بچانے کی کوشش میں خود ڈوب کر انسانیت پر احسان کر گیا وہ آخری آدمی تھا جس نے جہاز سے چلانگ لگائی تھی اس کے بارے میں لائیب بوٹ کے چلانے والوں نے بتایا تھا کہ ایک آدمی آخری کشتی کی طرف تیرتے ہوئے لفکہ تو ایک مسافر نے کہا یہ پہلے ہی اورلوڈڈ ہے اس پر تیراک فیچے ہڑ گیا اور کہا یہ جہاز کا کفتان 62 سالہ ایڈورڈ جان سمیت تھا دوسروں پر اپنی جان نچاور کرنے کی عظیم جذبی کو خراج تحسین پیش کرنے کیلئے اس کا مجسمہ سٹیفورڈ میں نصب کیا گیا ہے اس جہاز کے بارے میں اس کی تیاری مکمل ہونے پر اخبار میں آرٹیکل چھفا تھا کہ کبھی نہ ڈوبنے والا بہری جہاز تیار ہو گیا ہے اور اس کے مالک نے تو یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ اسی طوفانی نوح تو کیا خدا بھی نہیں ڈبو سکتا جو لنگر اٹھانے کے موقع پر اس کے مالک بروٹے اس میں نہیں کیا تھا اس نے ٹائٹانک کو جدید خوبصورت آرامدہ فرطائش اور مضبوط بنانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی خدا کا نام لے کر سمندر میں کشتری ڈال دی جائے تو موزور موجو سے بچ کر نکل سکتی ہے لیکن تکبر سے سمندر میں اتارا جانے والا دیوہیکل جہاز بھی ممکن ہے کنارے نہ لگ سکے یہی کچھ ٹائٹانک کے ساتھ ہوا ٹائٹانک نے اپنی تخلیق کے بعد محض چار دن کا سفر ہی کیا اور قیامت تک کے لئے غرور کرنے والوں کے لئے عبرت کی نشانی بن گیا